اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بھارت یعنی انڈیا انڈیا کے بارے میں مشہور ہے کہ انڈیا is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the great grandmother of legend and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive material in the history of man are trade up in انڈیا only انسان کی نسل, انسان کی پیدائش کی جگہ, تاریخ کی ماں, تاریخ کی دادی اماں اور سب سے موتبر اور اہم ترین مواد انڈیا کے خزانے میں آتا ہے آج ہم آپ کے سامنے کچھ انٹرسٹنگ اور بہترین قسم کے فیکٹس لے کے آئے ہیں جو کہ انڈیا کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے ایسٹرونوٹ رکیش شرما کی رکیش شرما سیڈ انڈیا لکس سارے جہاں سے اچھا فرام سپیس پرائم منسٹر اندرا گاندی نے جب رکیش شرما سے یہ سوال کیا تو اس وقت رکیش شرما پہلے انڈین تھے جنہوں نے سپیس کا وزٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنی واپسی پر یہ بیانات دیئے تھے پوسٹ آفس کے حوالے سے انڈیا دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک ہے یعنی انڈیا میں ایک لاکھ پچپن ہزار پندرہ کے لاکھ بگ ڈاخانے ہیں ان میں سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈال لک یعنی ڈال کی جھیل جو کہ سری نگر میں واقع ہے اس جھیل میں دنیا کا پہلا ڈاخانہ ہے جو کہ پانی کے درمیان ہے اور اس میں کوریر یا ڈاخ ڈالنے کے لیے کشتی کا استعمال کیا جاتا ہے کم کا میلہ دوہزار گیارہ میں کم کے میلے میں تقریباً پہ چھتر میلین لوگوں نے شرکت کی یعنی یہ زمین پر موجود لوگوں کی سب سے بڑی گیترنگ تھی جسے سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا تھا دنیا کا بلند ترین کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہے چیل ملٹری سکول کا یہ گراؤنڈ انیس سو ترانوے میں تعمیر کیا گیا یہ دنیا کا سب سے بلند ترین گراؤنڈ ہے ہماچل پردیش کی پھاڑی پر واقعہ اس سکول کی بلندی ایٹیٹیوٹ کے حساب سے دو ہزار چار سو چوالیس میٹر ہے اس کے بعد بات کریں گے شیمپو کی جی ہاں شیمپو انڈین ایجاد ہے شیمپو انڈیا میں ایجاد ہوا اور اس میں ہربل چیزوں کے استعمال ہوا شیمپو بزارتے خود سنکرسکل زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مساج کرنا اگر بات کی جائے کبڈی کی تو اب تک کھیلے جانے والے پانچ ورلڈ کپ انڈیا جیتا ہے یہ ایک ریکارڈ ہے اب بات کریں گے سوزیلینڈ کے سائنس ڈے کی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سوزیلینڈ کا سائنس ڈے ایک انڈین کی یاد میں منایا جاتا ہے جی ہاں چھبیس مائی دو ہزار چھے میں انڈیا کے رشن پتی عبدالکلام نے سوزیلینڈ کا دورہ کیا تھا اور اس کی یاد میں ہر سال سائنس ڈے منایا جاتا ہے دودھ کی پیداوار کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈیا میں پوری دنیا کے حساب سے سب سے زیادہ دودھ کی پیداوار ہوتی ہے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں انڈیا سالانہ ایک سو بتیس پوائنٹ فور میلین ٹن دودھ پیدا کرتا ہے اب بات کریں گے یہاں پہ شگر یعنی چینی کی انڈیا وہ پہلا دیش ہے جس نے چینی بنانے کے طریقے مطارف کروائے اور پوری دنیا انڈیا سے یہ طریقے سیکھ کر گئی اور ان طریقوں کو جدید بنایا جا رہا ہے ہیومن کلکولیٹر جی ہاں ہیومن کلکولیٹر کا ٹائٹل شکونتلا دیوی کو ہیومن کلکولیٹر کا نام دیا گیا ہے یہ نام انہیں اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کا ہر قویسچن صرف اٹھائیس سیکنڈ میں بغیر کلکولیٹر کی مدد سے حل کر سکتی ہیں رومبندر ناتھ ٹائگوری دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے نہ صرف انڈیا کا قومی طرح نہ لکھا بلکہ ایک اور دیش یعنی بنگلہ دیش کا طرح نہ بھی انہوں نے ہی لکھا دھیان چند آپ کو یہ بات سنکے بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ جب انیس سو چھتیس میں انڈیا اولمپک گیمز میں ہٹلر کے سامنے جرمنی کو ایک آٹھ سے شکست دے رہا تھا تو اس میچ کے بعد ہٹلر نے دھیان چند سے کہا کہ جرمن آرمی میں ایک آلہ نوکری بھی لے لو اور جرمنی کی طرف سے نیشنل ٹیم کی طرف سے ہاکی کھیلو مگر دھیان چند نے ان کی یہ آفر لینے سے انکار کر دیا تھا اب بات کریں گے یہاں پہ فس پریزنٹ آف انڈیا انڈیا کے پہلے پریزنٹ اپنی سیلری یعنی پرگاہ کا صرف ففٹی پرسنٹ حصہ لیتے تھے انہوں نے تقریباً بارہ سال میں صرف پچیس پرگاہ لی اگر بات کی جائے اس وقت کی سیلری کی تو اس وقت سیلری تقریباً ٹین تھاؤزنٹ یعنی دس ہزار روپے کے آس پاس تھی فسٹ راکٹ فسٹ راکٹ ایک سائیکل پر لے جایا گیا تھا جی ہاں آپ کو حیرانی ہوگی کہ انڈیا میں سب سے پہلا راکٹ جب لانچ ہونے جا رہا تھا تو اس کو لیبارٹی سے ٹیسٹ کرنے والی مقصود جگہ پر ایک سائیکل کے سارے لے جایا گیا تھا بات ہے تھمبا لانچنگ سٹیشن کیرالا کی اب بات کریں گے یہاں پہ انگریزی یعنی انگلیش کی انگلیش سب سے زیادہ امریکہ یعنی یو ایس اے میں بولی جاتی ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر انگریزی بولنے والا ملک انڈیا ہے اور آپ کو یہ جان کر اس سے بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ انگریزی صرف دس پرسنٹ لوگ ہی ابھی تک بولتے ہیں اگر پپولیشن کی وجہ سے دس پرسنٹ سے زیادہ لوگ انگریزی بولنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا دنیا کا نمبر ون ملک بن جائے جو کہ انگلیش بولتا ہو سب سے لارجسٹ ویجیٹیرین سب سے لارجسٹ ویجیٹیرین آف دا ورڈ انڈیا میں 20 سے 40 پرسنٹ لوگ ویجیٹیرین ہیں یعنی کہ سبزی ہو رہے ہیں اور یہ تداد دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر مانی جاتی ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکتے